بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل رتاس حسین ایکسپلورر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین آج میں کافی عرصے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ تمام دوست بھائی جو یہاں پہ آئے ہوا ہیں مجھا جالویدہ کر رہے ہیں آج سے میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایسی تاریخی مقامات مزید لے کر آوں گا جس طرح آپ میرے چینل پر دیکھتے رہے ہیں ایران کا میں ویزٹ کرنے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس پورے سفر میں آپ لوگوں سے دعا گو بھی ہوں کہ آپ میرے لئے سفر کے لئے دعا بھی کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پورے امید بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بزر سے میں آپ کے لئے ایسی چیزیں دھونکے لاؤں گا جو آپ میرے چینل پر انشاءاللہ اس دفعہ پہلی بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہیے گا دعا کرتے رہے گا سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گا اور آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی رہے گی سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا اور جو تاریخی مقامات سے بھی رکھتا ہوتا ہوں اور جیتری بھی ہسٹوریکل پلیسز ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لیے میں سفر کروں شاہر و چورستان ڈیزرٹ کے پورٹوں سے ہے جمالی علاقہ جات کے پورٹوں تاریخی حویلیاں ان کے لیے میں سفر کرتا ہوں اور اس میں میں لکھتا بھی ہوں ان کے اس لیے کے حوالے سے تو اسی طرح میں آج جو میرا ٹور ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایران کا جس نے سفر کا آغاز کی ہے انشاءاللہ آج سے تو اس میں بھی میری جا کے جو زیادہ فوکس رہے گا وہ اس کے جو تاریخی مقامات ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کا ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں ایران لیکن وہ شہروں میں زیادہ تک گھونتے پھتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اچھی جگہ ہے شہروں میں گھوننا چاہیے لیکن میں شہروں میں بھی جاؤں گا اور اس کے علاوہ جو خانطور پر کے ڈیزرٹ کے ایریاں ہیں یا جو بہت ڈیپلی علاقے ہیں اس سے تو عام جو روحیس نہیں جاتا ان علاقوں کو ایکسپلور کروں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ہسٹوریکل خورس ہیں جو کہ آج سے 35,500,800 سال دو دو ہزار سال پہلے جو وہاں پہ تاریخی ورسہ ہے اس دور کا اس کو ایکسپلور کروں اور کوشش کروں گا وہ چیز انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے ہوں گا جو اس سے پہلے نہ تو آپ نے کبھی ایٹرنیٹ پہ دیکھیوں گی اور نہ ہی وہ تطبیر اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ میں یہ تمام مقامات ہاں پہ کر کے لاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور آپ کو یہ دعوت بھی دوں گا کہ آپ بھی جائیں پاکستان میں بھی کمیں پھریں بجائے جو آج کل کی جو ایکسپلیز ہے ہمارے جو نوجوان بچے ہیں گھر میں بیٹھے دور کیے میں کھیلتے رہتے ہیں موبائل پہ لگے رہتے ہیں ان کے لئے بھی پیغام ہے کہ وہ آئیں گھر سے باہر نکلیں ان کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں کہ یہ دنیا پانی ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ پانی ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کون سی سواری استعمال کر رہے ہیں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تیک کریں گے کتنے روز کا ٹور ہے آپ کا میرا جو ٹور ہے یہاں سے پاکستان سے ایران کا تقریباً ڈیڑھ ماہ سے اوپر لگ جائے گا مجھے اور باقی سواری جو ہے میں یہاں سے ہونڈا وان ٹو فائی جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں اپنے سواری پہ اسی پہ انشاءاللہ میں صفر کروں گا کیونکہ میرے لیے وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ دیپ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گاڑی کا جانا مشکل ہے تو وہاں پہ میرے جو بائک ہے اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ میری لیے آسانی پیدا کرے گا اندازہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ آپ تیک کریں گے جب آپ واپس آجیں گے میرا جو اندازہ ہے وہ کم از کم چودہ پندرہ زار کلومیٹر کا میرا میکسیم اندازہ ہے لیکن یہ کم کم و پیشیز میں ہو سکتی ہے لیکن میں نے پورا جو ہے وہ وزٹ کرنا ہے ٹوٹل اس کی ہر سمت میں جانا ہے اوپر جو ایراک بارڈر ہے ادھر تک بھی ترکی آرمینیا اور یہ تمام جو بارڈرز ہیں وہاں تک میں نے سفر کرنا ہے انشاءاللہ آج انشاءاللہ ایران کے سفر پہ روانہ ہوتے وقت میں چند چیزیں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ میں آپ کو انشاءاللہ بہت ساری جو تاریخی جگہوں کا جن کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں کہ آمل ایک شہر ہے انشان اور اس کے علاوہ بندر سیراف تبریز تخت جمشید جیرافت خورم آباد ساری اور اس کے علاوہ ایک بہت تاریخی شہر جو ہے جہاں پہ کھنڈرات پائے جاتے ہیں سوسن نامی ایک شہر ہے سیراف اور اس کے علاوہ شہر سوختہ نقش رستم تخت جمشید اور نیشہ پور کے جو تاریخی مقامات ہیں اس کے علاوہ پارس گاہ کے جو جگہ ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں چل کے ایران میں پہنچ کے اللہ کے حکم سے وہ بھی وزٹ کرواؤں گا اس کے علاوہ بگمتانہ کے جو تاریخی مقامات ہیں محمد کے جو تاریخی علاقہ ہے جہاں پہ ایک پچھلے دنوں ویڈیو وارل ہوئی تھی کہ بونے قد کے لوگ رہتے ہیں غاروں میں رہتے ہیں بونے قد کا تو مجھے اس میں نہیں کچھ یقین اس بارے میں لیکن غاروں میں وہ لوگ ضرور رہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جن غاروں میں رہتے ہیں وہ بھی چل کے میں آپ کو اللہ کے حکم سے وہ تمام مقامات دکھاؤں گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں جس طرح وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنی ویڈیوز بھی تو ان کو واج ضرور کیجئے گا جن بھائیوں نے اور بہنوں نے بزرگوں نے میرا بچوں نے جو میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ میرا ویڈیو چینل یوٹیوب یہ چینل سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہیں وہ بھی ضرور میرے ساتھ شیئر کیا کریں تو میں ان تمام چیزوں کا منتظر رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کو تمام جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً ہر دوسرے تیسے دن اپنی ویڈیوز میں دیتا رہوں گا اور اس کے علاوہ یہ تو تھی تاریخی مقامات کی بات اس کے علاوہ میں آپ کو جو ان کے مقدس مقامات ہیں ہمارے ان کی بھی تمام کی انشاءاللہ زیارات کرواؤں گا جتنے بھی وہاں پہ ہیں میں کوشش کروں گا کہ سب تک پہنچوں اور تمام کی زیارات آپ کو کرواؤں اس کے ساتھ ساتھ میری پوری کوشش ہوگی کہ عراق جو بارڈر ہے اس طرف سے ہوتا ہوا آہ تمام جو ترکی اور آرمینیا ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ افغان بارڈر ہو گیا آہ آزربائی جان کا بارڈر ہو گیا اس طرف کے جتنے بھی ٹوٹل علاقے ہیں اس طرف آہ تمام آپ کو لے کے جاؤں اس کے علاوہ ایک جگہ ہے تخت سلیمان آہ سنا ہے کہ وہاں پہ آج کال برف باری شروع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ وہ علاقے بھی میں آپ کو آہ اپنی ویڈیوز میں دکھاؤں گا تخت سلیمان وہ کیوں تھا آہ مشہور اور اس میں کیا چیز ہے اس میں ایک آہ جگہ ہے آہ تخت سلیمان زندان تو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا بہت ساری جگہیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے نہیں ہوگی تو پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیوز کو آپ ضرور لائک کیجئے گا اور اس پورے جو آہ سفر ہے اس میں میرے لیے آہ دعا گو بھی رہیں اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ میرا سفر خیر خیریت سے گزرے موسیقی موسیقی سیلپی لے لینا تو بھی آ جائے گا سیلپی لینا تو بیچ پیدا نبیر شاید موسیقی 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 چھوٹا پیمر کھا ہے یا احمد یہ مثلاتFit کونگو نگر کونگو سارا آ رہا ہے سارا آ رہا ہے سارا آ رہا ہے ضرورت بھی دیکھو ہماری ہی ہے ضرورت بس اب شجر کاری کی ہے جو نہ ہو یہ ترک تو سوچو سرا سانس لینا بھی مشوار ہوگا یہاں جو نہ ہو جس بازات تو کچھ نہ ہو نہ پر سارا آ رہا ہے سارا آ رہا ہے سارا آ رہا ہے ٹھوڑ موسیقی